زینو بیکس پلس سیرپ اس سیرپ کے اندر دو سالتیں پہلے سالتیں ملٹی ویٹامینز اور دوسرا سالتیں ملٹی ملنرز ان دونوں کا کیا کام ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں جانیں گے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زینو بیکس سیرپ جو ہوتا ہے وہ کن کن بیماریوں میں کام آتا ہے اور کن کن مرد اور بیماریوں میں ملٹی ویٹامین یعنی زینو بیکس سیرپ کا استعمال کرنا چاہیے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملٹی ویٹامین اور ملٹی ملنرز ان دونوں کی کمی سے ہمارے شریر کے اندر انرجی کم ہو جاتی ہے بال ٹوٹنے لگتے ہیں یا ہمارے شریر کے اندر نسوں کا جو نس جو ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں ہڈی کمزور ہو جاتی ہیں دات کمزور ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارا ایمیونیٹی جو سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا چل جاتا ہے تو ویٹامین اور ملنرز جو ہیں ان کا ہمارے شریر کے اندر ہونا ضروری ہے اور ان کی کمی سے کیا کیا پریشانی ہوتی ہے اور ان کو کھانے سے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے یہ سیرپ 175 روپے کا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کس کس چیز میں کام آتا ہے دیکھیں ملٹی ویٹامین اور ملٹی ملنرز ان کے نہ ہونے سے کیا نقصان ہیں اور ان کے ہونے سے کیا فائدہ ہیں وہ یہاں لکھا ہوا ہے اینرڈی بوشٹر اگر آپ اس سیرپ کو پیتے ہیں تو آپ کی جو اینرڈی ہے وہ صحیح رہے گی سستپن جو ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے اسٹیمینہ آپ کا جو اسٹیمینہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھاگتے بھاگتے ساس فولنا یا سیکس کی جو پروبلم ہوتی ہے اس میں اسٹیمینہ صحیح سے نہیں ہو پاتا وہ اسٹیمینہ بوشٹ کرتا ہے بڑھاتا ہے اس کو صحیح رکھتا ہے بون ہڈی داعت اس کو صحیح رکھتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائٹ کو صحیح رکھتا ہے ہمارے ہارٹ سسٹم کو صحیح رکھتا ہے بلٹ شگر کو لیویل جو ہوتا ہے اس کو صحیح رکھتا ہے اور کیلسٹرول کو مینیج رکھتا ہے تو آپ نے جان لیا کہ زینو بیگ سیرپ کس کس کام میں آتا ہے اگر آپ زینو بیگ سیرپ نہیں پیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو میں نے اس کے فائدہ بتائے ہیں وہ آپ کے نقصان ہو سکتا ہے آپ کے شرک اندر ان ساری چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنا کو ملا ہوگا سیکھنا کو ملا تو لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں آپ کے مند میں کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ گائز